مولیکم پاکستان کے اندر ہر شہری جو ہے ہر ضعی شور آدمی جو ہے وہ پریشان ہے اس پریشانی کی وجہ کبھی وہ بڑھتی ہوئی بجلی کے بلوں میں جو ٹیکسز ہیں کبھی مہنگائی کبھی حکومت کی ناکام قسم کی پالیسیاں کبھی بیجہ قوانین کے ذریعے لوگوں کو گرفت میں لینا مختلف لوگ اس کی ریزن اور قاضل بتاتے ہیں کچھ لوگ اوور پاپولیشن کو بھی مسائل کی وجہ سمجھتے ہیں کچھ بڑھتے ہوئے قرائم کو بھی مسائل کی وجہ بنیادی سمجھتے ہیں تو یہ ساری بحثیں یہ سارے جو گفتگو ہیں وہ اکثر جہاں پر چار لوگ کٹھے ہوتے ہیں یہ باتیں کٹھتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ آج جو بات کرنے لگا ہوں وہ ہے اصل روٹ کاس آف سوشل پروپرمز اچھا میں نے زندگی میں تقریباً مجھے چالیس سال کے قریب ہونے لگے ہیں کہ میں سماجیات کا تعلیم ہوں اور ایز ای ٹیچر بھی میں نے پاکستان کے بے شمار تعلیمیہ داروں میں اور میرا خیال ہے کہ میں لاکھوں کی تعداد میں میرے سٹوڈنٹ دوست میرے کولیکس جن کے ساتھ میں سماجیات کے موضوع پر گفتگو کرتا ہوں سوچ بچار کرتا ہوں تجزیہ کرتا ہوں تم بیردن کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام عام جو لوگ ہیں جو عام فہم لوگ ہیں جو زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں وہ بچارے اسی انجھوں میں لگے رہتے ہیں وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے جو رہنمائی ہے وہ کوئی مذہبی لوگ دیں گے تو وہ اگر مسلمان ہیں تو وہ علماء دین یا مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں جو لوگ عیسائیہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ شرچ کی طرف جاتے ہیں تو مختلف لوگ مندروں کی طرف یہ سب لیکن ان کی لیول آف سٹسفیکشن نہیں ہے آخر ان مسائل کی بنیادی وجہ کیا ہے میں اس کے اوپر بات کر کے آپ کا وہ مسئلہ حل کر لیتا ہوں کہ آپ جتنے بھی مسائل کا ذکر کرتے ہیں ایکچولی ان مسائل کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں جو لوگوں کو پریشان رکھتے ہیں میں تھوڑا سا نکتہ نظر ایک نیا آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں تو رکورٹ سے سنیں اور اس ویڈیو پیغام کو صرف خود نہیں سننا بلکہ اپنے دوستوں تک اپنے رفقہ اکار تک جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تک یہ بات جانی چاہیے یہ ضرور جائے میں اس وقت ایک کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو کر باہر کی طرف بھی نظارہ کر رہا ہوں اور آپ سے گفتگو بھی کر رہا ہوں دیکھیں ہم جب تک سٹیٹک ہیں جب تک ہم اپنے ایک پوزیشن جس کے ہم رہ رہے ہیں جو محول ہم دیکھ رہے ہیں جو چیزیں رپیٹڈلی ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم انہی کی بنیاد کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں جیسے میں اس وقت اس کھڑکی سے باہر جب دیکھوں گا تو میں دیکھنے کا ایک انداز بدل جائے گا بند کمرے سے میں اس کھڑکی کے اس سائیڈ پہ آ کر دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے دنیا تھوڑی اور مختلف میں ادھر آئے گئی تو میں آپ کی توجہ اس طرح مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تین قسم کے نظام ہیں جن کی وجہ سے مسائل سمجھ لیں یا ان کا دعویٰ ہے مسائل کا حل ہے وہ ہے کہ نظام سرمایہ داری ہے ایک سوشلس نظام ہے اور ایک مذہبی جو لوگ ہیں ان کے پاس مسائل کا حل ہے لوگ نظام سرمایہ داری کے تحت جن سماج کے اندر رہتے ہیں ان کی سوچ کا دائرہ محدود رہتا ہے اس بات پہ کہ آمدن بڑھاؤ منافع جاؤ دولت ہوگی تو سب کچھ ہوگا اکثر میں میرا خیال ہے کہ میں بہت بڑی تعداد سے لوگوں سے جب یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کونسی وہ چیز ہے جو آپ کے پاس آ جائے تو آپ کے سارے مسائل کا حل ہے تو لوگ کہتے ہیں دولت مسائل پیسہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طاقت کے حصول سے سب کچھ مل جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیسری طرح کے لوگ جو کہتے ہیں کہ مذہبی بے رہوی کی وجہ سے مسائل ہیں اور اگر کوئی اپنے آپ کے مذہب کے مطابق چلے تو مسائل کا حل ہے میں تھوڑا مختلف سوچتا ہوں میری خیال میں یہ جو برین ہے اس برین کے اندر جو نیرانز کا ایک ملینز کا ایک سٹکچر ہے جو برین کے اندر جو چپ لگا کر آپ کو یہ ایک گفت دیا گیا ہے برین کے صورت میں اس کے اندر ایک چیز ہے وہ ہے ویجن تو جب تک آپ ویجنری نہیں ہوتے جب تک آپ کو یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ یہ جان سکیں کہ آپ کے مسائل کی اصل وجہ کیا ہے میرے نزدیک اس وقت دنیا میں تمام مسائل کی وجہ نظام سرداری ہے سرمایہ حصول نے انسان کو انسانیت سے ذکر ہے ٹکٹلزم جو ہے بری طور پر اس نے انسان کو انسانوں کا غلام بنا دیا ہے جتنے مسائل کا آپ کے ذکر کریں جو نظام آپ کے سامنے موجود ہے اس کی وجہ سے سارے مسائل ہیں تو سماجی تبدیلی کے بغیر نظام سرمایہ داری سے چھٹکارا یہ بغیر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسائل کا حل ہے کوئی پالیسی ہے کوئی قانون ہے کوئی قائدہ ہے کوئی ریگولیشن ہے کوئی سوچ ہے کوئی فکر ہے کوئی جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے میں اس کو زیرو نمبر دیتا ہوں کیا بولا میں نے زیرو نمبر دیتا ہوں جب تک اس دنیا میں نظام سرمایہ داری ہے اس وقت تک آپ انسان جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں نظام سرمایہ داری میں انسان نے انسانوں کو اپنا غلام بنانے کے جدید طریقے پڑا ہے کلونیلزم کی جدید شکل میں نظام سرمایہ داری تک جس طرح ہمارے سامنے ہے اس میں ہم سب لوگ یہ سمجھے بغیر کہ ہم اس نظام کے غلام ہوتے چلے جا رہے ہیں آئیں ہم سب مل کر اس بات سے اپنی سوچ اپنے ویشن کا آغاز کریں اس کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ انسان نے جب اپنے استعمائی زندگی کا آغاز کیا وہ اشتراکی نظام تھا تو اشتراکیت کے نظام کو فروغ دے کر جدید دنیا کے جو تقاضے ہیں ظاہر ہے کہ ٹکنالوجی ہے انوینشنز ہیں ڈسکوریز ہیں کلچرل ایکسچینج ہوا ہے سب چیزیں تو انسان نے جو بھی ترقی کی ہے اس میں سے اگر آپ نظام سرمایہ داری کے اوپر غور و فکر کریں تو کچھ سوشل ڈیموکریسی کے حوالے تھے بھی بات کرتے ہیں لیکن جد و جہد کے راستے کے بغیر کوئی منزل نہیں ہے آئیں ہم سب مل کر نظام سرمایہ داری کے اوپر غور و فکر کریں کہ اس سے کیسے چھٹکار آصل کیا جا سکتا ہے انسان کی جبلی ضرورتیں کیسی پوری کی جا سکتی ہیں سٹیٹ کی ری سٹرکچرنگ کیسے ہو سکتی ہے یہ جو قوانین یہ جو پالیسیز ہیں ان کے ذریعے مسائل کے حال اگر ہوتا تو آپ کو آج جن جدید ریاستوں کو ہم موڈل سمجھتے ہیں وہاں بھی لوگوں کے مسائل ہیں تو مسائل کے حال کے لیے ہمیں نظام سرمایہ داری کو سمجھنا ہے یہ کیپٹلزم کے نظام جو انسان کے انسانوں کا کلام بناتا ہے اس کے اوپر ہم نے کچھ ٹریننگ سیکشنز شروع کیے ہیں اور ہم نے ہم خیال دوستوں کے ساتھ بالکل ہیمن رائٹس اینڈ سیول سوسائٹی نیٹورک کو تشکیل دیا ہے ہمارے نیٹورک کا حصہ بنیں ہمارے تربیتی پروگرام میں آئیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سماجی تبدیلی کیسے آتی ہے سماج میں تبدیلی سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانا اپنے ذہن میں تبدیلی لانا اپنے ویجن کو کلیر کرنا آئیں ہیمن ڈیویلمنٹ کے اس سارے عمل کے اندر ہم اپنا حصہ ڈالیں ہیمن ڈیویلمنٹ یعنی انسانیت کے لیے پوری دنیا میں انیس اغسط کو ہیمنٹیرین ڈیم بنایا جاتا ہے آئیں اس دن ہم سب ملکل اہد کریں یہ میرا ویڈیو پیغام ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ہیمنٹی کے لیے سوچتے ہیں جو اسطراکیت کے لیے سوچتے ہیں جو نظام سرمایہ داری میں تبدیلی کر کے اس کو اسطراکی نظام کے طرف میں جانا چاہتے ہیں ان کو میرا سلیوٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے ہم قدم بنیں میرے ہم خیال بنیں ہمارا ایچ آر سی این ہمار رائٹس اینڈ سیورٹ سیسٹی نیڈورڈ کا حصہ بنیں رابطے کے لیے میرا نمبر ہے زیرو تھری ہنڈرڈ فور ایٹ سیون فور ڈبل ایٹ سیون اس سے رابطہ کیجئے پروفیسر جلیل پٹ سوشالوجسٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کا منتظر آپ کی کال کا منتظر آپ کے ویڈس اپ کا منتظر آپ کے کمیٹس کا منتظر پروفیسر جلیل پٹ اٹھارہ جسٹ بیس سو چندیس شکریہ